السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو یہ ایک بہت بڑی سازش کی گئی نہ جانے اس سازش کے تحت کتنے لوگوں کا گھر ٹوٹتا اور کتنی عورتیں بیچاری بیوہ ہو جاتی کتنے بچے یتیم ہو جاتے اور نہ جانے کن مظلوم پر ظلم ہوتا کن مظلوم پر پریشانیوں کا مسئیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا تھا کیونکہ یہ خبر ہی حیران کر دینے والی ہے کیونکہ یہ ملک ہندوستان کے امن و امان کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے ملک ہندوستان میں نفرت پھیرانے والی حرقت ہے ملک ہندوستان کے اندر جو بھائی چارہ ہے اسے توڑنے والی بات سامنے آئی ہے ملک ہندوستان میں جس دیش کو یعنی کہ جس ملک کو ملک ہندوستان کہا جاتا ہے اور جس ملک میں یہ قانون ہے کہ ملک ہندوستان ایک سیکولر دیش ہے ملک ہندوستان ایک امن والا ایک سکون والا دیش ہے حرم دھرم کے ہر ذاتی کے لوگوں کو اپنے طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے ادھیکار ہے اسی دیش میں اسی ملک ہندوستان میں کچھ ایسے لوگ جو گائے کی تذکری کرتے ہیں گائے کا ماسک کارتے ہیں اور وہ کوئی مسلمان نہیں ہوتے ہیں بلکہ کسی اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں اور وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں اور اس لیے انجام دیتے ہوں گے نہ جانے کہ کس مسلمان کا نام اس میں آ جاتا پیارے از دوست تو یہ سوچنے والی یہ حیران کر دینے والی خبر صاحب نے آئی ہے کہ اگر پولیس یا لوگ اس کے بارے میں تحقیق نہیں کر پاتے تو سیدھا سیدھا الزام یہ مسلمانوں پر آتا اور نہ جانے کن کن مسلمانوں کو اوپر بلڈوزر چلا دیا جاتا انہیں گھر سے بے گھر کر دیا جاتا انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہم آپ کو اس ویڈیو کو تو نہیں دکھا سکتے کیونکہ کچھ کیا نام ہیں مجبوریاں ہیں کہ جس وجہ سے اس ویڈیو کو نہیں دکھا سکتے ہاں ہم آپ کو ایڈیو ضرور سنا سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے کا معاملہ پیش آیا کس طریقے سے لوگوں نے ملک ہندوستان میں یہ اتنا بڑا کام کیا ایک سمودائے کو ایک مسلم سمودائے کو ٹارگیٹ کرنے کی شاید کوشش کی شاید کہ اس سے نہ جانے کس کس کے گھروں پر بلڈوزر سل جاتا پہلے تو آپ اس خبر کو مکمل سننے کہ کہاں کی خبر ہے اور کیا خبر ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس خبر کو مکمل ضرور سنیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس خبر کے بارے میں جان سکیں تو آئیے اس خبر کو آپ آخر تک ضرور سننیں اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر کھل کر سامنے آ رہی ہے دوستو اتر پردیش کے بجنور سے یہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کے بجنور پولیس نے تین کونٹل گائے کے گوشت کے ساتھ راہل سچین اور بجبال کو گرفتار کر کے جیل بھیجنے کا کام کیا ہے بتایا دوستو کہ یہ گائے کے گوشت کے ساتھ پکرے جانے والے تینوں کے تینوں لوگ ہندو ہیں کوئی مسلمان نہیں ہیں ہندو وہ بھی اتر پردیش کا ہندو جو گائے کا گوشت بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں تو اب سوال یہ ہے دوستو کہ جب اتر پردیش میں ہندو گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں تو پھر یہ تین کونٹل گائے کا گوشت کہاں لے جا رہے تھے کیا یہ گائے رکشک تین کونٹل گائے کا گوشت استعمال کر دیش کی اکھنٹتا کو توڑنے کا کام کرنے والے تھے کیا یہ گائے رکشک تین کونٹل گائے کے گوشت کو مندیروں میں فیک کر دنگا کرنے والے تھے یاد رکھے دوستو اگر تین کونٹل گائے کے گوشت کے ساتھ راہل سچین اور بجبال نہ پکڑے گئے ہوتے تو بجنور سمیت پراؤتر پردیش آج جلدہا ہوتا کیا یہ گائے رکشت تین کونٹل گائے کا گوشت استعمال کر کے دوستو دنگا کر مجلوموں کے گھر اجارنے کے فراق میں تھے کیا یہ گائے رکشت اس تین کونٹل گائے کے گوشت استعمال کر کئی عورتوں کو بیوہ اور کئی بچوں کو یتیم کرنے کے فراق میں تھے جب اتر پردیش کا ہندو گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں تو پھر یہ تین کونٹل گائے کا گوشت کیا کرنے والے تھے ان تین کونٹل گوشت کے ساتھ کن مسلمانوں کو فسانے کے فراق میں تھے دوستو آپ کو بتا دیں کہ لگاتار خاص طور پر اتر پردیش میں گائے کے نام پر گائے رکشت کو دوارا لگاتار یہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے داری ٹوپی دیکھ کر کے مسلمان کا نام سنتے ہی انہیں مابلنچنگ کر دی جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ حکومت بنتے ہی یعنی دوہزار چوبیس کا فینل الیکشن ہونے کے بعد سرکار بنتے ہی اب تک آٹھ لوگوں کی مابلنچنگ ہو چکی ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی چونکہ یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ گائے کی تذکری کر رہے تھے لیکن آج بیجنور پولیس نے یہ کھلاسہ کر دیا ہے کہ یہ تین بیکتی جو گائے کے گوشت یعنی کم از کم تین کونٹل گوشت کے ساتھ پکرے گئے ہیں یہ کوئی مسلمان نہیں بلکہ تینوں کے تینوں ہندو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسی طریقے سے مسلمانوں کو گائے کے نام پر مابلنچنگ کرتے رہیں گے اور یہ لوگ ابھی تک کھلے آم گھومتے رہیں گے ان کے خلاف کوئی کارروائی اور کوئی کانون کیوں نہیں بنای جاتی ہے کہ جو صرف اور صرف مسلمانوں کو گائے کے نام پر فسائے آتا ہے اور خود گائے کے گوشت کی تذکری کرنے میں پکرے جاتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو آپ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستو تمام بھائیوں تک شیئر ضرور کر دیجئے گا چونکہ جس طریقے سے لگاتار مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے مابلنچنگ کی جا رہی ہے ان کی آنکھیں کھلا کھلا رہ جائے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا صرف مابلنچنگ ہوتا ہے اور گائے کے تذکری کرنے والے لوگ ایس جیسے ہندو ہوتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو آپ کہیں سے بھی دیکھتے ہو ہمیں کمنٹ شکشن میں کمنٹ کر ضرور بتائیے گا کہ کیا گائے کے نام پر مابلنچنگ کرنے والے صحیح معنی میں گائے کے تذکری کرنے والے ہوتے ہیں مسلمان یا پھر یہ گائے کے تذکری کرنے والے اصل میں یہ گائے رکھ شکھی ہوتے ہیں لگاتار اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمیں کمنٹ شکر میں کمنٹ کر ضرور بتائیے گا امید کرتا ہوں آپ نے اس خبر کو آخر تک سن لیا ہوگا اس تمام معاملے پر آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آج کی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اپنا اور اپنی پریبار کا خیال لکھیں اللہ حافظ